اور اب ایک ایسی خبر جو اربو لوگوں سے جڑی ہوئی ہے آج کی ڈیجیٹل دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو فیس بک کا استعمال نہیں کرتے ہیں ڈیسٹاپ، لیسٹاپ سے لے کر موبائل تک کسی نہ کسی پریٹ فارم پر آپ فیس بک کا استعمال کرتے ہوں گے جس طرح گھر کی علماری میں آپ اپنے سامان کو رکھ کر چابی سے لوگ کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح فیس بک پر بھی لوگ سوشل کی یعنی پاسورٹ کے ذریعے ڈاٹا کو لاک کرتے رکھیں لیکن پچھلے کچھ سالوں میں فیس بک کے ڈیٹا لیک ہونے کے معاملے میں چنتائیں بڑھ گئی ہیں ایک بار پھر ڈیٹا چوری ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے فیس بک کی پرنٹ کمپنی میٹا نے دس لاکھ یوزرز کی جانکاری پاسورٹ کے ساتھ لیک ہونے کی چیتابنی جاری کی ہے یہ کہا گیا ہے کہ یوزرز کا یہ ڈیٹا تھرڈ پارٹی ایپس کے ذریعے لیک ہوا ہے ایپ کے ذریعے ڈیٹا چوری کا دعویٰ کیا گیا ہے کمپنی کے قدیقاری نے بریفنگ کے دوران کہا کہ اس سال میں اب تک میٹا نے چار سو سے زیادہ ایپس کی پہچان کی ہے جو ایپل یا انڈروائیڈ کے لیے تیار کیے گئے ہیں اور ان سے ڈیٹا چوری کی جا رہی تھی یہ ایپس آسانی سے ایپل اور گوگل ایپ سٹور پر اپلبد ہیں یہ ایپس لوگوں سے سویدھاؤں کا اوپیوک کرنے کے بدلے میں یوزرز کے نام اور پاسورٹ چوری کرنے کے لیے فیس بک ایکاؤنٹ سے لاغ ان کروا رہے تھے ایسا کرتے ہی فیس بک سے ڈیٹا اور پاسورٹ چوری ہو رہا تھا لہٰذا کمپنی نے ایسے یوزرز کو ترند پاسورٹ بدلنے کی سلحہ دی ہے آج کی تارک میں فیس بک صرف ایک سوشل پریٹ فارم نہیں ہے بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی دنیا ہے اور اس کی آبادی دنیا کے کسی بھی دیش سے زیادہ ہے انمانت طور پر پوری دنیا کی آبادی قریب آٹھ عرب بتائی جا رہی ہے لیکن فیس بک یوزرز کی اپنی دنیا ہے اپنی آبادی ہے جو پوری دنیا کی آبادی کا لگ بھگ ایک تہائی ہے بھارت میں بھی فیس بک استعمال کرنے والوں کی تعداد اچھی خاصی ہے ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں فیس بک یوزرز کی تعداد قریب 293 کروڑ ہے جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے ملک چین سے بھی زیادہ ہے چین کی آبادی قریب 140 کروڑ بتائی جا رہی ہے وہیں بھارت کی بات کریں تو فیس بک استعمال کرنے والے قریب 45 کروڑ لوگ ہیں جو دیش کی کل آبادی کے ایک تہائی سے بھی زیادہ ہیں یہی وجہ ہے کہ ہیکرز سوویدھاؤں کے نام پر ایپس کو ہتھیار بنا کر ڈیٹا چوری کرنے کے فراق میں رہتے ہیں اور آپ گھر بیٹے بند کمرے میں اس کا نشانہ بن جاتے ہیں فیس بک ایک ایسا منچ ہے جہاں آپ وچار شیئر کرنا پسند کرتے ہیں لیکن پاسورڈ نہیں ایسے میں پاسورڈ کو ہیکرز کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو اپنا پاسورڈ مضبوط بنانا چاہیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے لیے کن باتوں پر دھیان آپ کو رکھنا ہوگا لمبے پاسورڈ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کم سے کم دس دیجٹ کے پاسورڈ رکھیں پاسورڈ میں الفابیٹ اور نمبر کا کومبینیشن رکھنا چاہیے تاکہ اندازہ لگانا مشکل ہو پاسورڈ میں اسپیشل کریکٹرز کا بھی استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہیکرز کے لیے پتہ لگانا مشکل ہو پاسورڈ میں جنب کی تاریخ رشتہ داروں کا نام لکھنے سے بھی بچنا چاہیے پاسورڈ ایسا ہونا چاہیے جس کا اندازہ کوئی آسانی سے نہ لگا سکے جس طرح آپ اپنے گھر کی چابی کسی اجنبی کو نہیں دیتے اسی طرح آپ اپنے فیس بک ایکاؤنٹ کی چابی بھی کسی ہیکر کو نہیں دے سکتے اس معاملے میں ایکسٹرا سابدھانی برت کر ہی آپ اپنی نجی جانکاری اور ڈیٹا کی رکشہ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی